آپ تحقیقات کا اپنے وعدہ مکمل کیا ہے اور جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے ہماری یہ عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرامی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنے حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فرام کرے گی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسی صوبے میں انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ سالوں تگو دو کرتے رہے لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا لیکن موجودہ حکومت کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور اس عمر کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں قطع طور پر یہ تاثر نہیں ابرنا چاہیے کہ یہاں کوئی شخص بھی قانون سے بالتا رہے سائن ایسائی والد کی ابتدائی رپورٹ مصول ہوئی ہے اور جی ای ٹی کے سربراہ نے جناب وزیر اعلیٰ کو سینئر منٹسر کو اور جس اجلاس میں میں بھی موجود تھا ہوم سیکٹی صاحب تھے آئی جی صاحب تھے چپ سیکٹی صاحب تھے کو بریفنگ دی ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق سلیل کے قتل سلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو تھہرایا گیا ہے رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب دی آئی جی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سی ٹی جوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عوضہ سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عوضہ سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی ای جی سی ٹی ڈی کو بھی عوضہ سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو فوری طور پر معتل کر دیا گیا ہے ڈی ایس وی سی ٹی ڈی لاہور ریجن ایس ایوال ریجن کو بھی معتل کر دیا گیا ہے مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے پانچ افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام زیشان جعوید ہے اس کے مطلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے مزید تفتیش کے لیے جی ای ٹی کے سربراہ نے کچھ مولت مانگی ہے میں یہاں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے جو ہم نے حکومت پنجاب کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان کیمرہ سیشن میڈیا کا انشاءاللہ تعالی کروائیں گے تاکہ آپ کو بھی اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں یہاں میں بلا کسی توقف کے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو دہشتگردی کا خاتمہ ہوا ہے وہ ہماری مسلح فواج اور لا انفورسن انجنسیز جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں آج جو ایک سیف پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ اسی سی ٹی جی کی کاروائیوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پنجاب سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اس سلسے میں 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 نے دو دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل ہم میڈیا کے لیے ان کیمرہ بریفنگ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سارے حالات سے اگاہ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کن حالات میں لا فورسنگ ایجنسیز کام کر رہے ہیں اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پسے پردہ عوامل کے آئے ہیں میں یہاں صرف آپ کی اطلاع کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ آپ کو بہت دسترس حاصل ہے انفارمیشن تک آپ صرف ایک ہی بات اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کرنے کہ جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہے یہ سارا انشاء اللہ اللہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرورت کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے جلد از جلد اور میرے خال میں اس صوبے کی تاریخ میں بہتر گھنٹے میں کبھی بھی کسی کے خلاف کا روائی نہیں کی گی ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور انشاء اللہ تعالی ہمارا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس صوبے میں قانون کی عملداری کے لیے اور ایک قانون گورنمنٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوتائی سے کہ مرتقب نہیں ہوں جنرائے صاحب یہ بتائی گا کہ جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ جو ہے کیا یہ مکمل ہے یا جوڈیشن کمیشن بنانے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اگر اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے اپوزیشن کے مطالبے کی بات نہیں ہے ذمہ داروں کو ہم انصداد دہشت گردی کی عدالت میں چلان کر رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو ہم انہوں نے ہم سے مولت مانگی ہے کہ اصل جو مورکات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کچھ دنوں کی ان کو مولت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے ذمہ داروں کے تائین کے بعد بھی ہم جوڈیشن کمیشن کی بات کریں تو ہم کسی کے مطالبے پر نہیں ہمارا ہماری کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے ہم نے عوام کو مکم کر رہا ہے اینا افسران کو اگر پوٹل کیا گیا ہے یا ان کے خلاف کچھ تعدیبی کاروائی بھی تعدیبی کاروائی بھی کی کس طرح کی تعدیبی کروائی ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ جی ایٹی کی انکواری مکمل ہونے دیں جن افسران کو عوضوں سے لگ کیا گیا ہے پاقاعدہ ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اچھا دشان جو ہے اسے آپ ٹکلیر رکھیں راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ دشان ہے وہ دیشن کرتا ہے اس میں کیا خواہ ہوئی ہے وہ دیشن کرتا ہے کہ اس سلسے میں آپ کل تک صبر کریں نا میں کل کی کل ہم ان کیمرہ آپ سے بریکنگ دیں گے اور ساری باتیں ٹیل جنگے سر میری میری سن لے سر میری سن لے نا جب میں گزارش کر رہا ہوں کہ کل آپ تک یہ سارے حقائق پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ اس بات پر کیوں انسس کرتے ہیں کچھ چیزیں راجہ صاحب یہ ریپورٹ جب آگئی ہے اب آپ نے ریپورٹ کا کہا تھا جب ایک ریپورٹ آگئی ہے اُت کی روشنی میں قریب ایک پہلو رہ گیا باقی پہلو پہ تو آپ روشنی ڈالیں نا تو بتا دیوتی ہے میں نے نہیں جو واقعہ وہاں پہ پیش ہے تو کیا لگا کہ اس کی جمہداروں کا تائین کر دیا گیا اور کیا کچھ ریکمینڈیشن ہمیں بتا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں فائنڈنگز کوئی بتائیے گا سر فائنڈنگز دیکھیں فائنڈنگز کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہم نے یہ کاروائی کی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کسی جو اس وقت جی ایٹی نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے وہ ایک شخص جس کا نام ریشان ہے اس کے قدار کے تائین کے لیے اس کی جو رول رہا ہے اس کے تائین کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہے ہم کل تک آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو کل سارا اعتماد ملیں گا رجا صاحب یہ بتا ہے رجا صاحب یہ بتا دیں رجا صاحب رجا صاحب یہ بتا دیں رجا صاحب یہ جو میس ہینلنگ تھوڑا سا ہوئی ہے کہ واقعے کے بعد پہلے ایک جو ہے وہ جی ایٹی بنائی گئی جو کہ آئی جی صاحب کی طرف سے میس ہینلنگ جو ہوئی ہے اس سارے واقعے کے اندر اور آپ نے بریفیم بھی دی جس پر وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا کہ نراضی کا اظہار کیا گیا کہ پہلے میں بڑھارے سے سن لیے نا ملت اس میں جہاں تک ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اپنی حیدود و کعود میں رہ کرنا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک دائرہ کار ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی جو ریپورٹ اس وقت تک آئی ہے ایکسیس دی کی تھی آئی ایس ہے کہ جو لوگ نے انفرمیشن میں آپ یہ ساری چیزیں کال ادھر وائز ادھر وائز ادھر وائز نہیں میری باکس ادھر وائز ادھر وائز آپ کی فائنڈنگ ہوئی ہے جو سر پانچ بندے ہم نے تین سو دو میں چلان کی ہیں میں جو بزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ کل بریفنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا غلط تھا تو ہم اپریشن صحیح تھا یا غلط تھا آپریشن سو فیصد صحیح تھا ان کے ان کے قتل کے مقدمے میں پانچ لوگوں کو تین سو دو میں چالان کر رہے ہیں اور دہشتگردی کی عدالت میں مقدمہ چلائے اگر اپریشن صحیح تھا ہر چیز ہر چیز ہر چیز کروا کمام پہلو جو ہیں ان کو مددنے سے رکھا جائے گا اگر اپریشن صحیح تھا تو بھی ان لوگوں کو تزاکین دی جائے میرے بھائی جو بے گناہ مارے گئے میں ہم ان کی ایک فیملی کی بات کر رہے ہیں جو دوسرے طاقتور ادھاروں کے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہیں کہیں نہ کہیں جو ہے سی ٹی میں کوئی طاقتور نہیں ہے سی ٹی سی ٹی ہمارے گورنمنٹ اپ گاب کا ادھار ہے ان میں اطلاحات کی آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم نے اپنے ادھاروں کے مطلق بات کرنی ہے دوسروں کے ادھاروں کے مطلق ہم نہیں بات کر سکتے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ اللہ آپ سے ملکھاتے ہیں رائزہ صاحب آخری سوال ہے رائزہ صاحب آخری سوال